اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پیچوں کے اوپر کافی زنگ لگا ہوا ہے تو ان کو میں آسانی کے ساتھ کھول کے دکھاؤں گا آپ کو اسی ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نل کے اوپر کافی زنگ لگا ہوا ہے اس کی واشر باہر نکل گئی ہے تو یہ مجھے کوئی بھائی صاحب دیکھ گئے ہیں اس کو رپیئر کرنا ہے تو کافی بری حالت میں ہے یہ اس کا نیک بھی بس ایسے فسا ہوا ہے اس کے اندر اس پہ بھی کافی زنگ لگا ہوا ہے اور نٹ پہ بھی کافی زنگ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس سپینڈل کے جو پیچ ہیں ان پہ جو زنگ لگا ہوا ہے ان کو کھولیں گے یہ دیکھیں اس طرف والا پیچ تو بالکل بھی نظر ہی نہیں آرہا ہے اس کا کٹ تو اس کو کیسے کھولیں گے کیا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ایسا ہی ایک پیچ کاس لے لینا ہے جیسے یہ میں نے بنا رکھا ہے یہ دیکھیں اس کی نوک جو ہے نا کافی تیز کر رکھی ہے میں نے آپ نے بھی ایسا ہی چھوٹ والا پیچ کاس لے لینا ہے اور اس کی جو یہ آگے والی سائیڈ ہے اسے گس لینا ہے تاں کہ وہ تیز ہو جائے اور ایک چیز اور کہ آپ نے اتنی بڑی ہتھوڑی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ یہ چھوٹی جو ہتھوڑی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا ہے بڑی ہتھوڑی سے چھوٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس سے نل کو نقصان ہو سکتا ہے تو کچھ چیز ٹوٹ سکتی ہے تو اس کے لیے ہم چھوٹی ہتھوڑی کا استعمال کرتے ہیں تاں کہ چھوٹ بھی لگ جائے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافی زنگ لگا ہوا ہے تو میں اسے اس پیچ کا استعمال کر رہا ہوں تاں کہ یہ مجھے پیچ کا جو کٹ ہوتا ہے وہ نظر آئے لیکن بلکل بھی صاف ہے پلین ہے اور کوئی کٹ بھی اس کا پیچ کا باقی نہیں ہے بلکل اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے تو اسے چھوٹ مار کے میں دیکھتا ہوں شاید مجھے کٹ مل جائے تو پیچ کا اوپر والا حصہ بلکل بھی زنگ کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے تو میں اسے ایسے ہی نکالنے کی کوشش کروں گا مزید اس کو میں تھوڑا سا اور توڑوں گا تاکہ جو ہیڈ ہے وہ باہر نکال آئے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پیچ کو جو سائیڈے ہیں وہ میں کٹ دوں اس پیچ کاس کی مدد سے ٹھیک ہے آپ نے بھی اگر اس میں سکروڈ ریور پھسانے کی جگہ نہ ہو اس کا کٹ بلکل ختم ہو چکا ہو تو آپ نے اس پیچ کو مزید تھوڑا تھوڑا کر کے کٹ کر دینا ہے تاکہ جو ہیڈ ہے وہ باہر نکال آئے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ پلاس کی مدد سے یہ دیکھیں بلکل ہیڈ جو ہے وہ باہر نکال گیا ہے کیونکہ تھوڑا بہت جو پیچ بچا ہوا تھا تو اسے میں نے پیچ کاس سے کٹ دیا ہے تو اب ہیڈ جو ہے وہ باہر نکال آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پیچ جو ہے وہ اس کے اندر سپنڈل کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن اس کا جو سر ہوتا ہے ہیڈ جو ہے پیچ کا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم ہیڈ کو باہر نکال کے سپنڈل جو ہے وہ بدل سکتے ہیں تو اس طرف اس طرف کا جو سپنڈل ہے وہ تو کھول جائے گا تو اب اس کو دیکھتے ہیں اس پیچ کا جو آپ کو اوپر والا جو پیچ کا ہیڈ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کافی موٹا ہے تو اس کے اندر پیچ کاس بھی لگایا جا سکتا ہے میں اس کے کٹ والی جو جگہ ہیں اسے پہلے ساف کر لیتا ہوں یہ پیچ جو لگا ہوا ہے یہ سیدھے کٹ والا ہے تو اسے میں سیدھے کٹ والے پیچ کاس سے پہلے اس کے کٹ کو ساف کر لیتا ہوں تاکہ پیچ کاس جو ہے وہ سلپ نہ ہو سب سے پہلے ہم اس کٹ کے اوپر ملکل سیدھی چھوٹ لگائیں گے تاکہ پیچ جو ہے وہ تھوڑا لوز ہو سپنڈل کو اچھی طرح سے ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سیدھی چھوٹ لگائیں گے بلکل سیدھی دو چار چھوٹیں ایسے آپ نے بھی سیدھی بلکل سپنڈل کے اوپر لگانی ہے اس پیچ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے نا پیچ کاس کو تھوڑا سا آپ نے ترچھا کر لینا ہے تاکہ جس طرح ہم پیچ کو کھولتے ہیں اس سائیڈ پہ چھوٹ لگائیں میں دیکھ رہا تھا شاید پیچ تھوڑا بہت لوز ہو جائے لیکن اب یہ کافی ٹائٹ ہے نہیں کھول رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیچ کاس جو ہے چھوٹ والا وہ کیسے رکھا ہوا ہے تھوڑا جو ہے نا ترچھا رکھا ہوا ہے جس طرف پیچ کھولتا ہے اس طرف میں اسے چھوٹ لگا رہا ہوں ہسل میں میں چھوٹ لگا کے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ ایسے کھولنے کی کوشش کریں گے تو پیچ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت لوز ہو جاتا ہے اور پھر پیچ کاس کی مز سے کھل جاتا ہے تو کٹ کے جو دونوں طرف میں اسے چھوٹ لگاتا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی دونوں طرف سے اسے چھوٹیں لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ پیچ جو ہے نا وہ پیچ کاس کی جگہ بنی رہے پیچ کاس لگانے کی جگہ جو ہے وہ خراب نہ ہو ایک بار پھر میں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے اسے کھولنے کی لیکن ابھی بھی پیچ نہیں کھول رہا ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑی اور چھوٹے لگاتے ہیں یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے ایک بار پھر ہم اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو امید ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو چکا ہے اور پیچ کاس کی مدد سے ہم اسے دائیں اور بائیں دونوں طرف گھمار ہوں تاں کہ وہ زنگ چھوڑ دے تو جتنا یہ مجھے ٹائٹ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ شاید یہ پیچ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ پیچ واقعی ہی ٹوٹ چکا ہے تو کافی نیچے سے زنگ لگا ہوا تھا اوپر سے پیچ ٹھیک تھا لیکن اندر سے جو ہے وہ زنگ کی وجہ سے گل چکا تھا اس لئے پیچ ٹوٹ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا میں نے اس کی سائڈوں پر چھوٹ لگائی ہے لیکن اندر سے جو پیچ ہے وہ کافی گل گیا تھا جس کی وجہ سے پیچ ٹوٹ گیا ہے چلیں اب اس ہیڈ کو بھی ہم باہر نکالتے ہیں کافی پرانی ٹھوٹی ہے تو اس پہ کافی زنگ لگا ہوا ہے پلاس کی مدد سے میں اس ہیڈ کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ایسے ہی چھوٹ لگائیں گے تو ہیڈ جو ہے وہ باہر نکال آتا ہے تو یہ پیچ بھی ٹوٹ چکا ہے اور یہ والا پیچ بھی ٹوٹ چکا ہے تو اب ہیڈ ہم نے اتار لیا ہے تو سپندل جو ہیں آسانی سے کھول جائیں گے اور ہم ان سپندل کو چینج کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس نٹ پہ بھی کافی جو ہے وہ زنگ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کھولتے ہیں بڑی تھوڑی کو ہم نیچے رکھ کے اس کے اوپر اس کو ہلکی ہلکی ہم چھوٹ لگائیں گے تاں کہ اس کا جو زنگ ہے وہ تھوڑا نکل جائے اور چوڑی جو ہے نا وہ لوز ہو جائے اور پھر آسانی سے کھول جائے ٹھیک ہے ہلکی ہلکی ہم نے چھوٹ لگانی ہوتی ہے اتنی زیادہ چھوٹ نہیں لگانی کی جو نل ہے وہ ٹیڑا نہ ہو جائے یا اس کی چھوڑی خراب نہ ہو جائے تو ہلکی ہلکی چھوٹ سے ہی کام بن جاتا ہے اس پہ زنگ بھی کافی جمع ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا موٹا موٹا جو ہے وہ زنگ نکل رہا ہے اس کے اوپر سے تو سپینڈل پہ بھی ہم ہلکی ہلکی چھوٹ لگا لیتے ہیں کیونکہ سپینڈل بھی ہم نے کھول لے ہیں اور اس نٹ کو بھی کھولنا ہے ہلکی ہلکی چھوٹ لگانی ہے آپ نے بھی زیادہ چھوٹ نہیں لگانی ورنہ یہ ٹیڑا ہو جائے گا تو ابھی اس کو رینچ کی مدد سے ہم اس کو کھول دے ہیں موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نٹ بھی آسانی کے ساتھ کھل گیا ہے اتنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بس ہلکی ہلکی ہم نے چوٹ لگائی ہے اور یہ اپنی جگہ چھوڑ کے کھل گیا ہے آرام سے ٹھیک ہے کافی زنگ لگا ہوا تھا لیکن بہت آسانی سے کھل گیا ہے اور چوڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے کوئی چوڑی ٹیڑی نہیں ہوئی اور نہ ہی نٹ جو ہے وہ ٹیڑا ہوا ہے اگر آپ بھی ایسے ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور چیز جو ہے وہ جو بھی نٹ ہے جا سپنڈل ہے وہ آرام سے کھل جائے گا سپنڈل کے اوپر بھی میں پلاس سے چوٹ لگا رہا ہوں موسیقی 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 ہے اور سپنڈل کا جو کٹ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اگر کٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا سلپ ہو گیا تو اس کے بعد آپ سپنڈل کو نہیں کھول پائیں گے تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اسکرو رینچ لگائیں یا پلاس لگائیں اس کی قریب جو ہے وہ کافی مضبوط ہو سلپ نہ ہو تاں کہ آپ کو چوٹ بھی نہ لگے یہ دیکھیں سپنڈل جو ہے وہ کھل چکا ہے اس سپنڈل کو بھی ہم کھول لیتے ہیں ہم نے دونوں سپنڈل جو ہیں وہ بدلنے ہیں تو یہ کافی ٹائٹ ہے ابھی نہیں کھولا تو میں نے اسے زیادہ زور نہیں لگایا تاں کہ یہ جو اس کے کٹ ہیں سپنڈل کے وہ خراب نہ ہو میں اس کے اوپر تھوڑی اور چوٹ لگا رہا ہوں میں چاہتا تو اس پر فل زور لگا دیتا لیکن اس سے کیا ہوتا کہ مجھے چوٹ بھی لگ سکتی تھی اور کٹ بھی خراب ہو سکتا تھا تو میں نے تھوڑی سی اور چوٹ لگائی اب یہ دیکھیں آرام سے جو ہے وہ تھوڑے سے زور کے ساتھ وہ کھل گیا ہے ہمیں چیزوں کے اوپر ایک دم سے زور بھی زیادہ نہیں لگانا چاہیے اس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ سپنڈل بھی ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں چوڑیاں اس کی بلکل ٹھیک ہیں کوئی چوڑی خراب نہیں ہوئی اگر آپ نے ان سپنڈل کو رپیئر کرنا ہے تو آئی بٹن میں لنک دے دوں گا ایک ویڈیو کا آپ نے وہ دیکھ لینی ہے اور اس سے آپ ان سپنڈل کو رپیئر کر سکتے ہیں چلیں سپنڈل تو کافی اچھے لگے ہوئے ہیں ہلکے والے نہیں ہیں اچھے والے سپنڈل ہیں لیکن خراب ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لیک کر دیں چینل کو سبسکرائب نے کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ